بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلاة و سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیک و صحابہ یا حبیب اللہ جسے کہ آج میں کے بہت عام ویڈیو کے ساتھ حاضر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل کریم بخشی یوٹیوب چینل اور ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے اپ ڈیٹ سے بہت بڑا انکشاف ہمیں دوار کس کس ستم کا سامنا کریں ادارے مکمل ناکام ہو گئے تو آئی بی کی جو ٹیسٹ ہوئی ہے اس حوالے سے آج ایک پوسٹ مجھے موصل ہوئی ہنگا اس میں سینڈ کی لیکن بہت ہی بڑے کارناہ میں اس ٹیسٹ میں نظر دکھائی دے رہے ہیں جو ہمارے ادارے ہیں ان کے ریکریٹمنٹ جو بھی آئی بی کی جو اسٹاپ بیٹھا ہے پروفیسرز اور ہائی اتھارٹیز اور پی ایس ٹی اولڈرز بیٹھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں وہ ادارے میں کون سا کام کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹ میں سندوارہ موجی سندوارو موجی ایسی میں بلوچستان جو میں دوار پاس ہوا ہے اب یہ اس کی ایڈریس ہے بلوچستان کے لس بلا کا رائش یہ ہے اب یہ بھی پی ایس ٹی میں مطلب جائی ایس ٹی میں شاید پاس ہوا ہے اس میں سکن شاڈوں ڈیٹا اس کی مکامل سند کی ہے جو اس نے الیکشن کمیشن سے میسج کیا ہے تو اس کی ڈیٹا سے محصول ہوئی ہے تو اس نے سوشل میڈیا پروائل بھی کیا یہ چیزیں یہ اب آپ کو کس کس جو اینس ستم کا جو کینڈر سامنا کریں ایک تو گورنمنٹ کی جو پالیسی آئیں وہ ساری ہی اس کے بعد آئی بی کی غلطیاں اور ایک کو اومدوار کے دو دو دفعہ نام اور مینارٹی میں مسلم جو کینڈر کے نام اور یوسیز میں دو تین کینڈر پاس ہوئے وہاں پر نو دس ویکنسیاں وہاں پر موجود ہیں لیکن سردار شاہ کا بار بار بیان آ رہا ہے کہ ویکنسیاں فل ہو چکی ہیں اور جو ہیں آئی بیس کے جو پیپرس ان میں گلتیاں کوسچن پیپرس گلت دیے گئے اس میں کی ویرز وہ کریکشن نہیں ہوئی اور یہ مطلب سندھ میں باہر کے کینڈر سے جو پاس ہو رہے ہیں اور نہ جانے کیا کہ کچھ اس ٹیسٹ میں ہوا ہے وہ کچھ ہوا جو پروفیشنل ڈگریز تھی جو ایم ایڈ بی ایڈ اس کو بی پریفر نہیں کیا گیا اور چالیس کے اوپر جو کینڈیٹس ہیں جو چالیس کے اوپر رہائشی وہاں پر جو کینڈیٹ ہیں جو ابھی نیکس ٹیسٹ نہیں دے سکیں گے ان کے لیے بھی کچھ ریلیف نہیں ہوا اور ایک کو تیتیس پہ پاس کیا گیا اور چون مارس والا فیفٹی فور مارکس والا فیل ہو گیا تینتیس والا پاس ہو گیا ہارڈ ایریا گریجویشن جو بھی کرتا ہے تو وہ ہارڈ ایریا کے پریمری سکول میں کرتا ہے یہ ہمارا ایڈیوکیشن میسٹر کے بیانات ہیں اب کیا کہیں